کشان مطرو نمسکر روی کا سیزن چل لہا ہے یا سماپت ہونے والا ہے ہم لوگوں نے گیہوں لگا رکھا گیہوں میں اچھی بیج لگایا ہے اچھی سے کھاٹ ڈالی ہے نالیاں بنائی ہے سچائی کی ہے سب کچھ اچھا اچھا کیا ہے سمیں سے پانی دیا ہے سب کچھ کر لینے کے بعد جب ہمارے کٹائی کا سمیں آ جاتا ہے اور ہم کٹائی بھی کر لیتے ہیں اچھے سے کٹائی کیا کٹائی کرنے کے بعد ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گیہوں جتنا اتپادن چاہیے اتنا اتپادن ہم کو نہیں مل پایا تو ہمیں چنتہ ہونے لگتی ہے کہ کس قارن سے ہمارا گیہوں کا جو دانہ تھا بہت مہین ہو گیا یا جھیری ہو گیا تب ہمیں بہت طریقے سے قیاس لگانے لگتے ہیں کیا قارن ہو گیا جس کے قارن ہمارا گیہوں جو ہے مہین آیا گیہوں کو دانہ جو مہین ہو گیا کیا کوئی ایسا اپائے ہے جس کا کر کے ہم گیہوں کو سمجھ رہتے ابھی موٹا کر سکتے ہیں یا اس میں پھون بالی آ جائیں ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا ایسا کوئی اپائے ہے جس کو کر کر کے ہم اپنے گیہوں کو پادن میں بڑھتی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانکاری دینے کا پریاز کریں گے جس سے ابھی سمجھ رہتے ہی کیونکہ گیہوں میں ابھی بالی آئی ہیں بالیاں کے سمجھ ہی ایسا کچھ کار کیا جا سکتا ہے جس کے دورہ ہمارا جو گیہوں ہے وہ موٹا ہو جائے گا اور کسی پرکار کے اس میں سمجھ سیا نہیں آئے گی ہمارے کسانمیتر سب ہی جنگ سلفٹ سے پرچت ہیں جنگ سلفٹ کا پریوب بھی کیا ہوگا بے سلڈوش کے روپ میں نہیں تو اوپر پندی شڑکاؤ کے روپ میں کسی نہ کسی روپ میں ہم جنگ سلفٹ کا پریوب کر چکے ہیں لیکن ایک سمجھ ایسا آتا ہے جب اگر اس جنگ کا پریوب کر دیا جائے تو ہمارا دانا موٹا ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے جھیری نہیں ہوتا ہے تو کون سا سمجھ ہوتا ہے کسیانمیتروں کا جب گیہوں کا دانا مہین ہو جاتا ہے یا جھیری ہو جاتا ہے تب بیوٹ پرکار کے قیاس لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا پروسپاوس تھا میں اس میں پانی چلا دیا جس کے قارن یہ ہمارا گیہوں کا دانا مہین ہو گیا یا یہ سوچتے ہیں کہ ہوا کے تیج جھونکوں کے آرن ہمارا دانا مہین ہو گیا کیونکہ اس میں پسپاوس تھا تھی ہوا کے جھونکے سے پسپ گر گئے اس کے قارن ہمارا گیہوں مہین ہو گیا تمام طریقے کی قیاسے لگاتے ہیں یا ہم نے کسی ایسی دوج نہیں دی جس کے قارن ہمارا گیہوں مہین ہو گیا بہت طریقے سے قیاسے لگاتے ہیں اور ان قیاسوں کا ایک ہی حل ہے ایک ہی بکلب ہے جو لاشٹ میں کیا جا سکتا ہے جس کے دورہ گیہوں کا دانا بھرپور اور موٹا ہو جاتا ہے وہ ہے یہ کسان میں تروپ کیا کرنا ہے گیہوں میں بالیاں بھی آ گئی ہیں اب سوچ رہے ہوں گے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کیا جا سکتا ہے ایک اپائے ہے آپ 35% کی جنک لیجئے جو 200 گرام کیا آتی ہے اس کو 200 لٹر پانی میں ملا کر کے پرنیے چھرکاؤں کے روپ میں پورے کھیت میں کرنا ہے یہ ایک اکڑ کے لیے ہوتی بہت کم پیسے میں پورا کام کیا جا سکتا ہے اور اندھا سمیے میں پنے گیہوں کو اچھا سا اتپادن لیا جا سکتا ہے دھیانے رکھنا ہے کہ پسپا اوستہ سمابت ہو گئی ہو دودھا اوستہ چل رہی ہو کھیت میں پریابت نمی ہو نمی اتنی ہو کہ ہاتھ میں مٹی لیں اور اس کو گولت بنائیں تو لڈو جیسی بن جائے اتنا دھیان رکھیں اس پرکار سے کام کریں کسان مٹروں اتنا دھیان رکھیں کہ جو جنک لیں 33% کی ہوئی کوئی اچھی کمپنی کا لیں جو آپ کے ہاں آسانی سے اپلاپ دھو وہ لے لیجئے گا اور آپ یادی آپ کے پاس چھوٹی مسین جس میں پندرہ لیٹر پانی آتا تو پندرہ گرام اس میں جنک ڈالیں گے اور اس کا پرنی چھڑکاؤ کے روپ میں اچھے سے تر کر دیں گے اس میں خرچہ تو پرت ایکڑ لگ بھک 35 سے 40 روپیہ ہی ہے لیکن پریسرم تھوڑا کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا پریسرم کر لینے کے بعد پھر ہمارا گیو ہوں اچھا ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے جھیری نہیں ہوتا ہے اور اُتھپادن ہمارا کافی بڑھ جاتا ہے اسی طرح کے اُپیوگی جانکاری کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں تتھا ان کسانوں تک پہنچائیں جس سے وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جائے کسان جائے جوان جائے ہند بندے ماترم